السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عصیز دوستوں میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لای وظیفہ آپ کی کوئی بھی چیز گم ہو جائے آپ رکھ کر بھول جائیں آپ کو اگر مل نہیں رہی ہے وہ چیز اس کی یاد نہیں آ رہی کہ آپ نے کہاں رکھ دی یا پھر آپ کی وہ چیز چوری ہو جائے وہ چیز ایک روپے سے لے کر کے کتنی بھی قیمت کی ہو سکتی ہے وہ چیز کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے آپ کی کوئی بھی چیز اگر کھو جاتی ہے یا پھر چوری ہو جاتی ہے پھر رکھ کر بھول جاتے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں وہ قیمتی چیز وہ ضروری چیز آپ کے پاس آ جائے آپ کو دوبارہ سے ریٹن مل جائے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسا پریکٹیکلی عمل بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں اور اللہ سے دعا کر لیتے ہیں یقین مانئے گا اللہ تبارہ وطالعہ بہت بڑا ہے وہ ہر چیز پر قائم ہے آپ کی وہ چیز آپ تک ضرور مل جائے گی اگر آپ اس عمل کو پورے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں اور اس عمل کو اگر آپ کر لیتے ہیں بہت ہی کامیاب چیز آج آپ لوگوں کو بتا رہو اور بہت ہی لوگوں کی یہ ریکویسٹڈ ویڈیو تھی آپ لوگ اگر واقعی میں پریشان ہیں یہ سمسیہ سے بھول گئے ہیں کہیں پر چیزیں یا بھول جاتے ہیں یا پھر چوری ہو گئی کوئی بھی چیز حال ہی میں چوری آپ اس عمل کو آزما کے دیکھیں کہ انشاءاللہ وہ چیز آپ کو مل جائے گی اب یہ عمل جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ عمل آپ آخر تک سمجھ لیجئے گا اجازت اسی شخص کو ہے جو اس ویڈیو کو آخر تک یعنی اس عمل کو آخر تک سمجھے گا اور اس ویڈیو کو ساتھ ساتھ لائک کرے گا اور آگے ضرور شیئر کریے گا ضرورت مندل تک پہنچائیے گا تو میرے پیارے عزیز دوستو سمجھے گا اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے اگر آپ کی کوئی چیز دو طریقے سے عمل ہو سکتا ہے کوئی چیز کھو جاتی ہے یا بھول جاتے ہیں یا داش نہیں آرہی اس کی پہلے ایک عمل تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے یا پھر وہ چیز چوری ہو جاتی ہے تو چوری ہونے کے حوالے سے تھوڑا سا الگ ہے اور بیسے اگر کھو جاتی ہے جیسے کہ مال لیتے ہیں کہ آپ کی کوئی چیز دوپہر کے ٹائم پر کھوئی ہے شام کے ٹائم پر کھوئی ہے کوئی مل نہیں رہی آتاش نہیں آرہی رکھ کر کے بول گئے ہیں سونا چاندی جیور ہیرہ پیسہ جو بھی انتظام ہے جو بھی آپ کا کھو گیا کسی بھی چیز کے حوالے سے ہو سکتا ہے وہ تو یہ عمل آپ کا کس طریقے سے آگے بڑھے گا یہ عمل کس طریقے سے آپ کی مدد کرے گا اس چیز کو آپ لوگ بہت دھیان سے سمجھے گا ایک کورا کاغذ آپ لے لے لینا ہے میں پہلے حوالے سے بتا رہا ہوں کوئی چیز بھول جاتے ہیں یاداش نہیں آرہی اس چیز کی تب کسی بھی ٹائم آپ کی کوئی بھی چیز کھوئی ہے تب آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا جب بھی آپ کی جب چیز کھوئے گی تب اور آپ کی کوئی چیز اگر چوری ہو گئی ہے کسی نے چورا لی ہے کہیں گر گئی ہے گھر سے باہر کہیں چوری ہوئی آپ کو اندیشہ کسی نے چورا لی ہے اور مل نہیں رہی ہے تب آپ نے چوری والی شکل میں یہ عمل صبح صبح یعنی کہ مورننگ کے ٹائم پر صبح کو آ سات آٹھ نو بجے کے درمیان میں آپ کی جئے گے صبح صبح مورننگ کے ٹائم پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہوگا باقی اگر آپ کی کوئی چیز یاداش نیاری بھول جاتے ہیں کہیں رکھ کر کے تب آپ اس عمل کو اسی وقت کیجئے گا جب یہ چیز آپ بھول چکے ہیں انشاءاللہ آپ کو وہ چیز مل جائے گی بہت دیان کے ساتھ سمجھے گا عمل کس طریقے سے کرنا ہے جب آپ اس عمل کو کرنے جائیں گے کرنے کا تیاری کریں گے شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے شروع میں گیارہ مرتبہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنی ہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے نماز والی درود برحیمی آپ کو یاد ہے وہ پڑھ لیجئے گا اگر آپ کو وہ یاد نہیں ہے تو شکل میں سب سے چھوٹی درود پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو آپ پڑھئے گا ایک بار میں نے پڑھی جس طریقے سے اسی طریقے سے آپ کنٹینیو گیارہ مرتبہ پڑھئے گا اس کے بعد یہ عمل جب آپ کر رہے ہیں تو کسی سے باتشیت مت کرئے گا اور اس عمل کو کرنے کے لئے کورا کاغذ اتنا بڑا آپ نے لے لینا ہے جس طریقے سے میں نے یہاں لے رکھا ہے اور کسی بھی رنگ کا ایک مار کر یا پھر سہائی کسی بھی مدد سے آپ اس عمل کو مکمل کر سکتے ہیں جب آپ عمل کریں گے دھیان سے سمجھے گا سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لی اس کے بعد پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد یہ کاغذ ہے اتنا بڑا یہ کاغذ ہوگا آپ کا اس کاغذ کے آپ کو چار کونے نظر آ رہے ہیں ایک کونہ دوسرا کونہ تیسرا کونہ اور یہ چوتھا کونہ اس طریقے سے چاروں کونے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں اس پہلے کونے پر آپ نے جو اس میں مبارک لکھنی اللہ تعالیٰ کی وہ میں بتاؤں گا پھر اسی طریقے سے دوسرے کونے پر لکھیں گے پھر اسی طریقے سے تیسرے اور چوتھے کونے پر آپ نے لکھنی ہے پہلے کونے پر کس طریقے سے یہ اس میں مبارک لکھی جائے گی بہت دھیان کے ساتھ سمجھے گا میں آپ لوگوں کو لکھ کر دکھا رہا ہوں آپ کی سکرین پر کلیر آئے گا نظر علیب بنانا ہے لام ہے اور اس طریقے سے کاب یہ میں نے لکھا الحق اس طریقے سے دیکھ لیں یہ الحق لکھا ہوا ہے آپ چاہیں تو دوسری زبان میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ کو انگلش آتی ہے عربی آتی ہے ہندی آتی ہے جو بھی زبان آپ کو لکھنی آتی ہے اس بھاشا میں آپ لکھ سکتے ہیں یہ میں نے لکھا ہے الحق ٹھیک ہے الحق اسی طریقے سے دوسرے والے کونے کی طرف آتے ہوئے آپ نے یہ اس میں مبارک لکھنی ہے ال یہ اس طریقے سے حق یہ دیکھ لیں جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے الحق یہ دوسرے کونے پر بھی اسی طریقے سے الحق لکھنا ہے آپ نے اور اسی طریقے سے پھر آپ نے تیسرے کونے پر بھی یہاں پر الحق لکھ دینا ہے اور چوتھے کونے پر بھی پھر اسی طریقے سے الحق کو لکھ دینا ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے یہ میں نے بتائی اس کے بعد جب آپ یہاں پر پہلی مرتبہ الحق لکھنے جائیں گے درود پاک سب سے پہلے آپ نے پڑھ دی پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر چاروں کونوں پر الحق لکھنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ایک چیز دھیان رکھئے گا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ وشفاظ ہونا بہت ضروری ہے اور اس عمل کو جب آپ کرنے بیٹھیں گے تو اس وقت ایک چیز کا خیال لکھئے گا کہ آپ نے کسی سے بھی باتچیت نہیں کرنی ہے اور دھیان رکھئے گا آپ کا مقصد آپ کے دل اور دماغ میں ہونا چاہیے مقصد یہی ہونا چاہیے یا اللہ میں فلا چیز کو بھول گیا ہوں یا پھر فلا چیز میری چوری ہو گئی ہے اس فلا چیز کی جو چوری ہوئی ہے اس چیز کی مجھے خبر عطا فرما اس اسم مبارک کی خیر و برکت سے اس عمل کی خیر و برکت سے مجھے اس چیز کی خبر عطا فرما اس چیز کو میرے پاس تک پہنچا دے اس چیز کو میرے پاس تک لوٹانے کے ذریعے پیدا فرما دے اس طریقے سے بس یہی حاجت لے کر کہ آپ نے عمل کو پڑنا شروع کرنا ہے آپ دھیان سے سمجھے گا یہ جب لکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے اسی وقت جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں دھیان رکھئے گا جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کا موہ آپ کا فیس کعبے کی طرف ہونا چاہیے کعبے کی ڈائریکشن میں ہونا چاہیے کعبے کی ڈائریکشن آپ کو بہتر معلوم ہوگی آپ کا فیس کہیں پر بھی کمرے میں بیٹھے ہیں یا دلان میں چھت پہ آنگر میں کہیں پر بھی بیٹھ کر کہ آپ اس عمل کو کر رہے ہیں آپ کا فیس کعبے کی ڈائریکشن میں ہونا ضروری ہے اب اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے جیسے یہ عمل یہ لکھ لیں گے اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائے گا کھڑے ہونے کے بعد کرنا کیا ہوگا بہت دھیان کے ساتھ سمجھے گا آپ اپنے سیدھے ہاتھ پر اس طریقے سے رائٹ ہینڈ پر اس طریقے سے آپ نے یہ اسم مبارک جو لکھی ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی اسم مبارک یہ اسی شکل میں اس طریقے سے یہ سامنے کی طرف ہونا چاہیے اس طریقے سے یہ دھیان سے سمجھ لیں الحق کی جو ڈائریکشن ہے یہ یہ سامنے کی طرف ہی ہونا چاہیے اس طریقے سے سامنے کی طرف اس طریقے سے آپ نے اپنے رائٹ ہینڈ کی پالم یعنی کے رائٹ ہینڈ سیدھے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھ لینی ہے اور رکھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے بہت دھیان کے ساتھ سمجھے گا جو دوسرے ہاتھ کی ہتیلی ہے اس کو بھی اسی طریقے سے آپ نے کھالی پھیلا لینی ہے اور یہ بگلیں جو ہیں نا آپ کے ہاتھ جو ہیں آپ کے اس طریقے سے آپ کے شریع سے ٹچ نہیں ہونے چاہیے اپنے ہاتھوں کو بلند ہے اس طریقے سے کریے گا کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں اس طریقے سے نہ ہو آپ کے ہاتھ اس طریقے سے کھلے ہوئے ہونا چاہیے اور آپ کا جو دیکھنے کا نظریہ ہے وہ آسمان کی طرف ہو اور یقین ہونا چاہیے اور بس آپ اللہ سے دعا کیجئے گا یا اللہ فلا چیز کی مجھے خبر عطا فرما یا اللہ میری فلا ضرورت کی چیز چلی گئی ہے خو گئی ہے پھر میں بھول گیا ہوں اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں مجھے اس کی سخت ضرورت ہے یا اللہ اس عمل کی خیر و برکت سے وہ چیز کی خبر مجھے عطا فرما یا اللہ وہ چیز میرے پاس تک لوٹا دے بس اس طریقے سے دعا کرئے گا اور اس نقش کو جب آپ دعا کر کے مکمل کر لیں گے اس نقش کو اٹھا کر کے آپ کہیں پر بھی گھر میں علماری وغیرہ میں کہیں پر بھی آپ اس کو رکھ دیجئے گا آپ اس عمل کو کر کے فارق ہوں گے اللہ تبارک بتالہ بہت بڑا ہے آپ پر محربان ہوگا کہیں بھی ہوگی وہ چیز کہیں بھی آپ نے رکھ کر کے بھولے ہوں گے آپ کے دماغ میں ترنت اس کے خیال آنا شروع ہو جائیں گے اور دھیان رکھئے گا کہ اگر آپ کی چیز چوری ہوئی ہے تو دشمن کے دل پر یہ ایسا پرہار کرتا ہے یہ عمل دشمن کے دل میں خود جو بھی چور ہے کوئی بھی ہے جو بھی آپ کی چیز چورا کر کے لے گیا ہے اس کے دل پر ایسا فرق پڑتا ہے ایسا اثر ہوتا ہے وہ خود آپ کی چیز لوٹانے کے ذریعے بنانا شروع کر دیتا ہے یہ اسی طریقے سے بہت ہی کامیاب چیز میں نے آج آپ لوگوں کو بتائیے صرف ایک بار کے استعمال سے ہی اس عمل کے ذریعے آپ اپنی کھوئی ہوئی چیز چاہیں ایک روپے کی ہے ایک لاکھ روپے کی ایک کروڑ روپے کی کتنے کی بھی ہے آپ اس کو باپس پاس سکتے ہیں یہ بہت ہی کامیاب چیز ہے امید ہے کہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوں گے کسی بھی شخص کو کوئی بھی دکت آ رہی ہے تو دھیان سے سمجھے گا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں نے اپنے انسٹاگرام کا لنک لگایا ہوا ہے آپ ہمیں ہمارے انسٹاگرام پر فالو کریے گا اور فالو کرنے کے بعد کوئی بھی سوال اگر آپ کا ہے تو ڈاریکٹلی کمنٹوں میں نہیں ڈاریکٹلی آپ ہمیں میسج کریے گا پرسنلی میسج کریے گا کمنٹوں میں نمبر جو ہے میسجز مت کریے گا پرسنلی میسج کریے گا اگر آپ کو کوئی بھی دکت آ رہے امید ساری چیز سمجھ میں آگئی ہوں گا ویڈیو اچھی لگی لائک کرئے گا ضرورت کی ویڈیو تھی آپ کی تو ویڈیو کو لائک کر کے آگے ضرورت بندوں تک ضرور پہنچائیے گا تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لئے